آج کی ویڈیو ایک نئی ڈسکوری ہونے والی ہے آپ کے موسٹرائزر کے بارے میں جی ہاں آج میں آپ سے ڈی آئی وائی موسٹرائزر شیئر کروں گی جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ غضب کے رزلٹس دے گا اسلام علیکم ویری بیوٹیفل اینڈ گورجیس پیپل کیا حال ہے آپ سب کا ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسے آپ نیچرل انگریڈینٹ کو یوز کرتے ہوئے گھر پر اپنا باڈی وائٹننگ اینڈ موسٹرائزنگ لوشن آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف تین انگریڈینٹ سے صرف تین انگریڈینٹ آپ کو اپنے گھر سے ہی مل جائیں گے ان سے آپ اپنے گھر میں موسٹرائزنگ لوشن بنائیں بغیر کیمیکل کے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے جس کا رزلٹ بھی بہت زیادہ امیزنگ اور غضب کا ہوگا تو ان دوسرے بزار کے مہنگے مہنگے موسٹرائزنگ لوشن کو ان سردیوں میں آپ کو لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے جب ایک دفعہ اس لوشن کو بنا کے ٹرائے کر لیا نا تو پھر آپ یہی لوشن پوری سردیاں استعمال کریں گے پوری سردیاں آپ بزار کا لوشن نہیں اپنے گھر میں لائیں گے یہ جو آپ بزار جا کر اپنے ہربل اور نیچرل چیزوں کو تلاش کرتے ہیں پھر جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ زیرو ملتا ہے موسٹرائزنگ لوشن بنانا بتاؤں گی نہ صرف آپ کی سکن کو موسٹرائز کرے گا بلکہ آپ کی سکن کو وائٹننگ لائٹننگ برائٹننگ اور سوفٹننگ افیکٹ بھی دے گا سکن کو ایونٹ آن کرے گا فائن لائنز اور ننکلز کو بھی رموو کرے گا آنکھوں پر مساج کریں گے تو آنکھوں کے گرد جو ڈارک سرکلز ہیں ان کو بھی رموو کرے گا اس کا استعمال آپ کی آنکھوں کے گرد اور فائن لائنز کو ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن سے سن ٹین کو ختم کرے گا سن برن کو ایچنگ کو سکن انفیکشن کو بھی ختم کرے گا چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا ناریل یہاں پہ میں نے کچھا ناریل لے لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ناریل ہو جو اگر آپ کے پاس کچھا ناریل نہیں ہے جو بزار سے ناریل ملتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو لے کر اس کو رات پر پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں اور صبح آپ نے اس کا یوز کرنا ہے وہ آپ کا کچھے ناریل کی طرح ہی ہو جائے گا لیکن میرے پاس کچھا ناریل چونکہ تھا تو میں اس کا یوز کر رہی ہوں اس کو میں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لوں گی اور ایک آپ نے بات کا دھیان رکھنا ہے جو اس کا اوپر براؤن سے کلر کا چھلکہ ہوتا ہے وہ آپ نے رموو کر لینا ہے وہ آپ کی سکن کو ڈرائی کرتا ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوتا ہے اس لئے میں اس کو رموو کر لوں گی اس کو میں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ناریل کے اوپر سے جو اس کا براؤن شلکہ تھا وہ رموو کر لیا ہے اور اس کو میں بلینڈر جار میں ڈال کے ہاف کپ پانی اس میں ایڈ کروں گی اور میں اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی آپ نے اس کو دو سے تین دفعہ اس کو گرائنڈ کرنا ہے اور گرائنڈ کر کر کے آپ نے اس میں سے ایک دفعہ دودھ نکالنا ہے پھر دوسری دفعہ پھر پانی ڈال کے گرائنڈ کرنا ہے پھر اس کا دودھ نچوڑنا ہے تین سے چار دفعہ آپ نے اس عمل کو بار بار کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ناریل کا دودھ ہے سارا اچھے سے نچڑ جائے یہ دیکھیں میں نے پہلی دفعہ گرائنڈ کر لیا ہے اور میں باریک کپڑا لے کے اس کے ساتھ اس کو سٹین کر لوں گی آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو اور پھر آپ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی بلکل اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سے یہ ملائم ہو گیا ہے اور اس کا دودھ نکلا ہے یہ دیکھیں جب میں اس کو نچوڑوں گی تو اس کے اندر سے کافی سارا ملک نکلے گا فرس ٹائم میں آپ کا کافی گاڑا ملک نکلے گا لیکن جیسے جیسے ملک نکلنا بند ہو جائے بلکل پتلا سا پانی نکلنے لگ جائے اتنی دیر تک آپ نے اس کو بار بار پانی ڈال کے گرائنڈ کرتے جانا ہے اور نچوڑتے جانا ہے تو یہاں پر تین سے چار دفعہ میں نے اس عمل کو کر لیا ہے اور میرے پاس بہت اچھا ناریل کا جو ملک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے جو چھلکیں بچ گئے ہیں اس میں بلکل بھی دودھ نہیں بچا تو اب میں اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کے اچھے سے کک کر لوں گی کیونکہ اس کے اندر پانی کافی زیادہ ہو گیا ہے بار بار پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کرنے کی وجہ سے پانی کافی زیادہ اس میں پانی کی مقدار ہو گئی ہے اس وجہ سے ہم اس کو پکا لیں گے تاکہ اس کے اندر ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور ایک تھک فارم میں ہمارے پاس ملک ریڈی ہو جائے آپ اس کو آنچ تیز کر کے پکائیں گے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ پانی سارا بلکل ڈرائے ہو جائے گا لیکن آپ نے صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ وائل ہو کے باہر نہ گیر جائے آپ کا ملک زیادہ نہ ہو جائے یہاں پر ناریل کا جو ملک ہے وہ کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا ہی پانی اس میں رہ گیا ہے تو اب ہم لے لیں گے دو ایلو ویرا لیفز ان کو میں نے اچھے سے دو لیا ہے اور ان کے میں ایجز کٹ کر کے اس کی جو جیل ہے اس کو میں ایکسٹریکٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس فریش ایلو ویرا جیل ہے تو اس کا یوز بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ ایلو ویرا جیل ہے تو اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کہوں گی کہ اگر آپ اس میں فریش ایلو ویرا جیل کا یوز کریں تو زیادہ بیٹر ہے اس کے زیادہ فوائد ہوتے ہیں ایلو ویرا جیل سکن کو بغیر گریسی کی ہے موسٹرائز کرتی ہے اور ہائیڈریٹ کرتی ہے سن برن کو ریڈیوز کرتی ہے سکن پر سن ریز سے ہونے والے ریڈنیس کو ختم کرتی ہے کولنگ اور سوڈنگ ایفیکٹ دیتی ہے اپنی نیچرل ہیلنگ پروپرٹیز کی وجہ سے سکن کو ریپیر کرتی ہے ایکنی اور ڈاک سپورٹس کو ریڈیوز کرتی ہے فائن لائنز کو ختم کرتی ہے سکن کو ٹائٹ کرتی ہے سکن پر ہونے والی ایچنگ کو ختم کرتی ہے اپنی انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز کی وجہ سے سکن انفیکشن کو ختم کرتی ہے سکن کو ایکس فیولیٹ کرتی ہے اور ڈیٹس سکن سیلز کو ریموو کرتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ساری الویرہ جیل ایکسٹریکٹ کر لی ہے اور اس الویرہ جیل کو ہم یہ جو ناریل کا ملک پک رہا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس الویرہ جیل کو اس ناریل ملک میں ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ آپ نے کک کر لینا ہے تاکہ جو ہم نے فریش الویرہ جیل اس میں ایڈ کی ہے اس کی وجہ سے ہمارا لوشن زیادہ جلدی خراب نہ ہو تو اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے کک کریں گے اور کک کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی تھک کانسیسٹینسی ہو گئی ہے تو اس کو ہم آگ سے رموک کرنے کے بعد تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کر کے اس کو ہم بلینڈر جار میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ سمود ہو جائے جو اس کے اندر ایڈویرہ جیل کے پارٹیکلز ہیں وہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائیں آپ گوگل پر جا کر ناریل ملک کے بارے میں سکین کے بارے میں بینیفیٹس کو سرچ کریں تو اتنے زیادہ اتنے افیکٹیو ہے یہ سکین کے لیے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی تو جب آپ اس کا موسٹرائزر برا کے سکین پر لگائیں گے تو پوری سردیاں آپ کی سکین ڈرائر نہیں ہوگی آپ کی سکین سمود اور فائنڈ رہے گی اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا لوشن بن کر اس کا تیار ہوا ہے جب آپ اس کو اپنی سکین پر اپلائے کریں گے تو آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے بزار کا لوشن اپلائے کیا ہے کہ گھر کا اپلائے کیا ہے یہ بلکل بھی اس کی چپ چپاہٹ نہیں ہوگی اچھے سے یہ آپ کی سکین کے اندر ابزورب ہوگا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اپنی سکین پر کچھ اپلائے کیا بھی ہے کہ نہیں اتنے اچھے سے یہ سکین کے اندر ابزورب ہوگا اس کو ہم اپنے دیسی طریقے کی طرح فنگر کی مدد سے اچھی طرح سے صاف کر کے سارا ملک نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا لوشن بن کر تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں اپنا لاسٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے تیسٹا انگریڈینٹ ہے جو ہمارا وہ ہے وائٹامین ای کے کیپسول اس میں ہم وائٹامین ای کے کیپسول ایڈ کریں گے وائٹامین ای کے بارے میں میں نے اپنے چینل پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے اس کے سکین کے بارے میں بالوں کے بارے میں جو بھی فوائد ہیں اس کے بارے میں میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے آپ اس کے بینیفیوٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم پانچ کیپسول وائٹیمن ای کے ایڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس وائٹیمن ای آئل ہے تو ایک چمچ آپ اس میں وائٹیمن ای آئل کا ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو آلمانڈ آئل کے ساتھ بھی ریپلیس کر سکتے ہیں ایک چمچ آپ اس میں آلمانڈ آئل کا یوز کر سکتے ہیں وائٹامین ای آئل سکین کو موسٹرائز کرتا ہے اور ڈی ہائیڈریٹ اور ڈرائی سکین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس میں مجود انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹی یووی ریڈکشن اور فری ریڈکلز کی وجہ سے سکین ڈیمیج کو ٹریٹ کرتی ہے سکین کو رنکل فری بناتی ہے اور فائن لائنز کو ختم کر کے سان ٹائن کو رموو کر دے گا اس میں میں نے پانچ وائٹامین ای کے کیپسول ایڈ کر لیا ہے اور ان کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے وائٹامین ای آئل اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑی دیر سے مکس ہوتا ہے تو اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے یا تاکہ یہ لوشن کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو یہاں پر ہمارا لوشن بنکل بلکل تیار ہو گیا ہے اس کو آپ اپنی فل باڈی پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنے ہینڈ پر اپنے فیس پر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر کسی کیمیکل کے یہ آپ کو بہت اچھا سودھنگ لائٹننگ اور موسٹرائزنگ ایفیکٹ دے گا کوکونٹ آئل میں وائٹامین سی اور وائٹامین ای بہت زیادہ مقتار میں پیاد جاتا ہے جو کہ سکین کو ہیلڈی اور گلوئنگ بناتا ہے کوکونٹ ملک میں فیٹی ایسرز ہوتے ہیں جو کہ سکین کو نریش کرتے ہیں اور موسٹرائز کرتے ہیں اور سکین کو سافٹر ایفیکٹ دیتے ہیں یہ سکین کو کنڈیشن کرے گا اور سمودھ بھرائے گا اور سکین کی الاسٹی سیٹی کو پرڈیوز کر کے سکین کو رنکل فری بنائے گا اور اس میں نیچرل ایکس فولیٹنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ دیڈ سکین سیلز کو رموو کرتی ہیں آپ اس کو ریفریجیٹر میں تقریباً ایک مہینے تک ایزیلی سیو کر سکتے ہیں اور آپ اس کا ڈیلی یوز کیجئے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ اپنی باڈی پہ اپنے فیس پہ اور کمنٹو باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ لوشن کیسا لگا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کا کمپلیکشن اتنا زیادہ فیر ہو جائے گا کہ آپ کو بزار سے مہنگی مہنگی جو وائٹننگ کریمز ہوتی ہیں آپ کو ہر چیز کے لیے ہر مسئلے کے لیے الاغ الاغ پروڈکٹ پرچیز کرنی پڑتی ہیں لیکن اس ایک پروڈکٹ کے اندر اتنے زیادہ آپ کی سکن پرابلمز کا حل ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ ضرور استعمال کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں میں آپ کے ساتھ ایسی اچھے اچھی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے کرے گا میں روز نیچرل انگریڈینٹ سے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتی رہتی ہوں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا لافیز